بسم اللہ الرحمن الرحیم سپاہی فورن یوراکہ کو اندر لے آئے اس کے دونوں خات اس کی پوشت پر بندے ہوئے تھے یوراکہ کو جب آمر کے سامنے کھڑا کیا گیا تو یوراکہ کے چہرے پر گہری پرچائیاں امدرفت کر گئی تھیں آمر نے تنزن پوچھا کیا تُو نے مجھے پہچانا ہے یوراکہ نے اس بات میں گردن ہلا دی آمر نے پھر اس سے کہا جب میں چند یوم پہلے تم سے رخصت ہو کر گیا تھا تو تم نے میرا خاتمہ کرنے کے لیے میرے پیچھے پانچ مسئلہ جوان کیوں لگائے تھے یوراکہ نے کوئی جواب نہ دیا اور گردن جکا لی آمر کی آواز اس بار سخت اور گونچتی ہوئی سنائی تھی یوراکہ میں نے تمہیں کہلوا نہ بیجا تھا کہ تم نے میرے ساتھ بدعہدی اور دھوکہ کیا ہے میں نے تمہیں یہ بھی کہلوا بیجا تھا کہ ایسا ایک روز ضرور آئے گا جب تم میرے سامنے بے بس اور مجبور کڑا ہوگا بلکل یوں جیسے ایک منصف کے سامنے ایک مجرم کھڑا ہوتا ہے یوراکہ تم نے دیکھا وقت نے کیسے کروٹ لی ہے اور راج تم بے بس ہو کر میرے سامنے کڑے ہو یوراکہ نے دانت پیستے ہوئے کہا اگر مجھے یہ خبر ہوتی کہ چند روز بعد تم میرے لیے اس قدر طوفان کھڑا کر دوگے تمہیں اسی روز تیری گردن کھاٹ دیتا تُو نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے یہاں سے جانے کے بعد تُو نے ہماری بستیوں پر حملہ کر کے میری توجہ دوسری طرف مبزول کرائی اور میری غیر حاضری میں تُو نے میرے پڑاؤ پر قبضہ کر لیا آمیر نے اس کی بات کارتے ہوئے کہا کیا میں نے درے کے اندر تمہیں لڑنے کا موقع دے کر تمہیں واضح اور کولی شکست نہیں دی جبکہ تمہارے لشکر کی تعداد دس ہزار اور میرے پاس صرف اڑائی ہزار جوان ہیں ان میں سے بھی کچھ زخمی ہیں یوراکہ چند لمحوں تک آمیر کو دیکھتا رہا پھر اس نے سلکتے ہوئے لہجے میں کہا مرنے سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ تم کون ہو کہاں سے آئے ہو اور تمہارا نام کیا ہے آمیر نے الٹا یوراکہ سے سوال کر دیا جہاں تم اس وقت کھڑے ہو یہ وادی پہلے کس کے تصرف میں تھی یوراکہ نے حلقی سی آواز میں کہا آمیر بن نافے کے پاس آمیر نے کھل کر کہا تو پھر میں ہی آمیر بن نافے ہوں میری غیر موجودگی میں تم نے مسلمان بستیوں کو ویران کیا جبکہ میں نے تمہاری موجودگی میں تم سے اپنے بائیوں کا انتقام لیا آمیر رکھا پھر وہ کڑا ہوا اور پہلے سے کہیں زیادہ بیانک اور سخت لہجے میں اس نے پوچھا تم نے گزشتہ شب راشیل کو کیوں مارا کیا تمہیں خبر نہ تھی کہ یہ مسلمان ہے اور کوئی نہ کوئی اس کی حمایت اور مدد کو اٹھ کھڑا ہوگا یوراکہ نے چلا کر کہا تم مجھ سے یہ سوال نہیں کر سکتے ہو وہ میری منگیتر ہے اس پر میرے حقوق ہیں آمیر نے راشیل کی طرف دیکھتے ہیں پوچھا راشیل کیا تم اس کی منگیتر ہو راشیل نے نفی میں گردن ہلا دی یوراکہ نے رکابت کے جذبے کا برپور اظہار کرتے ہوئے کہا تم نے راشیل کو اصل راہ سے ہٹا دیا ہے تم دونوں نے مل کر میرے خلاف سازش کی ہے راشیل نے بھی غسیلی آواز میں کہا تم اکیلے بکواس کرتے ہو اپنی زبان کو لگام دو تم اپنے خیمے میں ضرور کڑے ہو لیکن اس کا ماحول بدل چکا ہے یہاں ہمارے امیر کا ایک معمولی اشارہ تیری تنیوی پر غرور گردن کو جسم سے علیدہ کر دے گا یوراکہ کی گردن جھگ گئی اور اس کا رنگ زرد ہو گیا تھا راشیل نے پھر تنس کرتے ہوئے کہا یوراکہ مجھ پر ہاتھ اٹھاتے وقت تم نے کہا تھا تمہیں بتانا ہوگا کہ تم اپنے محافظ کے ساتھ یہاں کیا کرنے آئی تھی تو دیکھو وہ محافظ تمہارے سامنے بیٹے ہیں اب وہی سوال تم ان سے پوچھو کہ تمہیں مناسب جواب ملے یوراکہ خاموچ رہا اس بار امیر نے کہا یوراکہ میں نے راشیل سے وعدہ کیا تھا کہ میں یوراکہ کو زندہ پکڑ کر تمہارے سامنے لاؤں گا سو دیکھ لو میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا اب میں تیری سزا کا معاملہ بھی راشیل ہی کے سپورت کرتا ہوں اب یہ تمہیں رہا کرے یا تمہارے قتل کا فیصلہ کرے یہ راشیل کی مرضی پر منحصر ہے یوراکہ اپنے قتل کا سن کر چھونکا اس نے جھکا ہوا چہرہ فورا اوپر اٹھایا اور اپنی گردن کو خوب تناتے ہوئے اس نے کہا اگر تم لوگوں نے مجھے قتل کیا تو یاد رکھو میرا بھائی تم سب کی موت بن کر وارد ہوگا ان وعدیوں کو وہ ویران کر دے گا تمہارے خیموں کو اجار دے گا اور حارم سے راس و شمرہ تک کسی مسلمان کو زندہ نہ چھوڑے گا خوب جان لو مجھے قتل کر کے تم اپنی موت کے نوشتے پر مہر ثبت کرو گے مجھے چھوڑ دو اور جانے دو اسی میں تم سب کی بقا اور آفیت ہے میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ تمہارے خلاف جنگوں میں حصہ نہ لوں گا میں راشیل سے بھی دس پردار ہوتا ہوں اسے میں بخشی تمہارے حوالے کرتا ہوں میں نے بہت نرم ہو کر تم سے گفتگو کی ہے اور پہلے کبھی یوں میں کسی کے سامنے جھکا نہ تھا آمیر نے آگے بڑھ کر یوراکہ کی چھوڑی کے نیچے ہاتھ جمع کر اس کا چہرہ اوپر اٹھاتے ہوئے کہا تم کیسے مجھول اور مجھوف انسان ہو ایک طرف تم ہم سے اپنی رہائی اور آزادی طلب کرتے ہو دوسری طرف تم ہمیں اپنے بائی کے ہاتھوں بربادی اور ویرانی کی دمکی دیتے ہو آمیر مڑا اور راشیل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا میں تمہیں اختیار دیتا ہوں کہ تم یوراکہ کی سزا تجیز کرو راشیل نے بغیر کسی توقف کے سپاہیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اسے باہر لے جا کر قتل کر دو یوراکہ کی گردم پھر جگ گئی تھی اور دو سپاہی اسے پکڑ کر لے گئے تھے اتنے میں رکندین نے آمر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا یا امیر میں آپ کے کھانے کا بندبس کروں میں ابھی آتا ہوں آمیر نے اس بات میں گردم ہلا دی اور رکندین باہر نکل گیا تھا آمیر دوبارہ اپنی نشیس پر بیٹھ گیا اور امیس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اے ام تم راشیل کو لے کر آج کھانا کا کر ابھی یہاں سے روانہ ہو جاؤ راشیل کو راست شمرہ میں چھوڑ کر تم بھلپ کی طرف کوچھ کر جانا سلطان عماد الدین سے پوری داستان کہنا کہ وہ نصرانی قلعوں پر چڑھائی کر دیں اس طرح تیتوس اور دوسرے نصرانی حکمرانوں کی توجہ سلطان کی طرف مبزول ہو جائے گی اس صورت میں مسلمانوں کی ساری سرحدی بستیاں محفوظ ہو جائیں گی اور میں اتمنان سے سلطان کے لشکر میں شامل ہو سکھوں گا اس وقت تک میں یہی قیام کروں گا تاکہ وہ مسلمان جو اپنی بستیاں چھوڑ کر با گئے ہیں میری موجودگی میں دوبارہ اپنی بستیوں میں آ کر آباد ہو جائیں امیس نے کچھ سوچا پھر اس نے ملتجی ہو کر کہا اے بیٹے کیا یہ ممکن نہیں کہ میں اور آشیل ایک رات یہاں گزار لیں اور کل یہاں سے روانہ ہو جائیں آمیر نے مسکراتے ہوئے کہا ایک رات یہاں گزار کر تم کیا کر لوگے امیس نے سنجیدہ لہجے میں کہا میں اپنی زندگی کی سب سے بڑی مہم سر کروں گا اپنی زیست کا سب سے بڑا معارکہ ماروں گا آمیر نے تاجب کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا کیسا معارکہ کیسی مہم امیس نے ایک گہری نگاہ راشیل پر ڈالی پھر آمیر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تمہاری اور راشیل کی شادی میں چاہتا ہوں آج اور ابھی تم دونوں کا نکاح پڑھایا جائے اور کل میں راشیل کو لے کر رات و شمرہ کی طرف روانہ ہو جاؤں کوئی حجت کھڑی نہ کرنا بیٹے تم جانتے ہو میرا اس دنیا میں تمہارے اور راشیل کی سوا کوئی نہیں یہ نکاح میں خود پڑھاؤں گا امیس کی اس گفتگو سے راشیل پر خوابوں سے تربزاروں اور دھنک پر بادلوں جیسی کیفیت تاری ہو گئی تھی آمیر نے سر اٹھا کر راشیل کی طرف دیکھا اس سمیں راشیل کے ہونٹوں پر پرکیف تبسم اور چہرے پر رومان سے لبرز انکہی داستانی تھی آمیر نے امیس سے کہا اے ام مجھے کوئی اعتراض نہیں پہلے راشیل کا اندیا لے لو امیس نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا راشیل کی مرضی جان کر رہی میں نے یہ گفتگو کی ہے امیس کہتے کہتے رکیا کیونکہ رکندین چند جوانوں کے ساتھ وہاں کھانا لے آیا تھا سب نے مل کر پہلے کھانا کھایا اس کے بعد آمیر اور راشیل کا نکاح پڑھا دیا گیا تھا راشیل ایک رات آمیر کے ساتھ اسی خیمے میں رہی جو کبھی یوراکہ کھاتا دوسرے روز سی امیس کے ساتھ وہ راست شمرہ روانہ ہو گئی تھی خلب کے سلطان امیاد الدین کو علم تھا کہ قلعہ اثارب مرت النومان اور قلعہ حارم کے عیسائی حکمران سرحدی مسلمانوں کے لئے ایک مدام خطرہ اور مستقل عذاب بنے ہوئے تھے سرحدی مسلمانوں کے گھروں کی لوٹ مار ویرانی اور تباہی ان کا روزمرہ کا محبوب مشغلہ اور دل پسند تفریح تھی سلطان پچھلے کئی ماہ سے اپنی جنگی تیاریوں میں مصروف تھا وہ ایسے حالات کو دے کر کھڑتا رہتا تھا لیکن بغیر تیاری کے وہ میدان جنگ کی طرف کوش نہ کرنا چاہتا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ کسی ایک نصرانی قلعہ پر حملہ قسطنطنیہ، خنطاقیہ، یوروشلم اور ارڈیسا کی عظیم حکومتوں کے خلاف اعلان جنگ سمجھا جائے گا اور یہ سب عیسائی حکمران اس کے خلاف اٹھ کرے ہوں گے لہٰذا وہ اپنی تیاریوں کے بعد ہی رزمگامی قدم رکھنا چاہتا تھا تاہم سلطانی سرحدی مسلمانوں کو تباہی اور بربادی سے بچانے کی خاطر اپنی جنگی تیاریوں پر زیادہ وقت صرف نہ کیا اور برخرفتاری سے اپنی قوت کو مضبوط اور مستحکم کرنے کے بعد وہ ایک لشکر کے ساتھ حلب سے نکلا اور قلعہ اثارب کی طرف کوچ کیا یہ قلعہ حلب سے صرف چار مل کے فاصلے پر انتاکے کی طرف جانے والی شہرہ پر تھا اور سلیبیوں کا سب سے بڑا گھر تھا حلب اور اس کے نواحی علاقے اس قلعہ کے سلیبیوں کی یلغار اور ترکتاس کی وجہ سے سخت قسم پرسی اور بیچارگی کی عالم میں تھے بقول علامہ اسیر قلعہ اثارب کے سلیبیوں نے گویا مسلمانوں کا گلہ پکڑ رکھا تھا اس قلعہ کے نصرانیوں کی مسلمانوں پر ایسی وحشت چائی ہوئی تھی کہ جب سلطان عماد الدین نے اس قلعہ پر لشکرکشی کرنے کا ارادہ کیا تو سلطان کی اکثر امیروں نے اس حملے کی مخالفت کی تھی انہوں نے دلیل پیش کی تھی کہ ایسی صورت میں مسلم کی تمام نصرانی حکومتیں ان کی خلاف اٹھ کھڑے ہوں گی جبکہ وہ اکیلے ہیں ان کی پوشت ننگی اور بوقت ضرورت کوئی ان کے لیے کمک بن کرنا آئے گا لیکن سلطان کا نامور جرنیل عزودین، امیر حضب صلاح الدین باقی ثانی اور وزیر ابو جعفر سختی اور شیدت کے ساتھ اس حملے کے حق میں تھے سلطان خود بھی سلیبیوں پر ایک کاری ضرب لگانے کا فیصلہ کر سکا تھا لہٰذا اس نے اپنے امیروں کے مسورے کو پسٹ ڈال کر درشمن سے ٹکرا جانے کا عظم کر لیا تھا حکومت کا کام چلانے کے لیے اس نے ابو جعفر کو اپنے پیچھے چھوڑا باقی ثانی کو اس کا مددگار مقرر کیا اور خود وہ عزودین کو ساتھ لے کر قلعہ اثارب کی طرح بڑھا اور اپنے لشکر کو قلعہ کے چاروں طرف پیلا کر قلعہ کا مخاصرہ کر لیا یورشلم کے بادشاہ بالڈون کو جب یہ خبر پہنچی کہ امیروں نے ان کی قلعہ اثارب کا مخاصرہ کر لیا ہے تو اس نے فورا اپنی مشاورت کی مجلس خاص کو طلب کیا جس کا مقصد امیروں سے نمٹنے کیلئے لائے عمل تیار کرنا تھا لیکن قلعہ اثارب اس دور میں اس قدر مضبوط و مستحکم اور اس کے اندر سلیبی لشکر اس قدر جنگجو اور پرقوت تھا کہ بالڈون کے اکثر عمران امیروں نے امیروں نے اس حملے کو کوئی اہمیت ہی نہ دی تھی اور بالڈون کو مشورہ دیا کہ خاموشی اختیار کی جائے امیروں نے خود ہی قلعہ اثارب سے اپنا سر ٹکرا ٹکرا کر واپس لڑ جائے گا لیکن ایک معمر اور جہاندیدہ جرنیل نے بالڈون کو متنبع کیا کہ امیروں کو نظر انداز کرنا اپنے آپ کو دھوکے اور اندیرے میں رکھنے کے مترادف ہے وہ دوسرے مسلمان حکمرانوں سے مختلف ہے وہ مذہب کا سختی سے پابند اور جنگی امور کا خوب شناسہ ہے اگر اس نے قلعہ اثارب کو فتح کر لیا تو ہماری لئے اس کی حالت ایسے سائلاب اور ایسے دوفان زیسی ہوگی جو اپنے سامنے آنے والی ہر شئے کو بہا اور اڑا لے جاتے ہیں بالڈون اپنی اس چرنیل کی حقیقت آمیز باتوں سے متاثر ہوا اس نے فورم ایک زبردست لشکر تیار کیا اور اسے قلعہ اثارب کے سلیبیوں کیلئے روانہ کر دیا تھا اماد الدین اپنے خیمے میں ازدین کے ساتھ دنگی امور پر بات چیت کر رہے تھے ان کا لشکر قلعہ اثارب کے چاروں طرف پہلا ہوا تھا ایک پہردار خیمے میں آیا اور اماد الدین کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے کہا راسو شمرہ سے ایک بزرگ آپ سے ملنا چاہتا ہے میں نے اسے باہر روکا ہے لیکن اس کا کہنا ہے میں فورم سلطان سے ملنا چاہتا ہوں اس کا کہنا ہے کہ وہ ایک بار قبل بھی خلب میں آپ سے مل سکا ہے وہ اپنے نام امیز بن حیران بتاتا ہے اماد الدین نے کچھ سوچا پھر چونکتے ہوئے اس نے کہا ہاں ہاں اسے اندر بیجو فورم میں اسے جانتا ہوں وہ ایک قوم پرس اور مذہب پسند انسان ہے پہردار باہر نکل گیا توڑی دیر بعد امیز قیمے میں داخل ہوا اماد الدین اور عیز الدین دونوں نے اٹھ کر امیز سے مسافہ کیا اماد الدین نے چند لمحوں تک غور سے امیز کو دیکھا پھر کسی قدر مسکرا کر اس نے کہا آج تمہارے چہرے پر وہ پہلے والی دھول نہیں تمہارے امامے کے پیش بھی ڈھیلے نہیں تمہاری حالت بتاتی ہے تم کوئی بری خبر نہیں لے کر آئے اماد الدین رکا اور دوبارہ امیز کو مخاطب کر کے کہا وہ تمہارا عقاب کدھر پرواز کر گیا میں نے کہا تھا اس سے کہنا اپنا لشکر لے کر ہمارے ساتھ پا ملے لیکن اس نے ایسا نہیں کیا ہم نے اس کا انتظار بھی کیا کیا وہ ہم سے اعتحاد نہیں چاہتا اور اپنی الگ اور علیدہ حیثیت برقرار رکھنا چاہتا ہے اگر ایسا ہے تو بھی ہم اس کی ایانت پر کمر بستہ رہیں گے اگر ہم سے علیدہ اور دور رہ کر وہ مسلم قوم کی بہتر خدمات انجام دے سکتا ہے تو ہم ہر جگہ اس کے ساتھ تعاون کا مظاہرہ کریں گے امیس نے جواب میں بولتے ہوئے کہا یا سیدی آپ غلط سمجھے ہیں وہ آپ کے پاس آنے کو بیتاب ہے لیکن لیکن کیا جواب میں امیس نے یوراکہ کے ہاتھوں وادی جبلہ پر گزر جانے والی داستان کہنی شروع کر دی تھی جب وہ یوراکہ کے حملے اور مسلمانوں کی تباہی کے احوال سنا رہا تھا تو اماد الدین نے دردمندی سے کہا تو کیا عمر بن نافے کا سارا لشکر جنگ میں کام آ چکا ہے وہ نہتا ہے اور تیتوس کا بھائی یوراکہ جبلہ کی وادی پر قابض ہو چکا ہے پھر اماد الدین نے دکھ اور افسوس سے کہا اس کا مطلب ہے اسے ہماری ایانت کی ضرورت ہے ہائی ہیف ان حالات میں کیسے اور کیوں کر میں اس کی مدد کر سکوں گا جبکہ اثارت پر میرے حملے سے ایک لشکر یوریشلم سے ایک انتاکیا اور اس قلعہ مرت النومان اور حرم کی طرف سے ہم سے جنگ کرنے کیلئے کوچ کر رہا ہے میں بمشکل تمام ان اساکر سے نمٹ سکوں گا بہرحال مجھے سوچنے کی محلت دو شاید ربی کریم میری رہنمائی کرے اور میں ایسی راہ نکالنے میں کامیاب ہو جاؤں کہ میں ان اساکر کو روکنے کی علاوہ عمر بن نافے کی مدد بھی کر سکوں اماد الدین جب رکا تو امیس نے پھر بولتے ہوئے کہا سیدی میں نے اپنی داستان ختم نہ کی تھی اماد الدین نے چونکر پوچھا ابھی کچھ اور کہنا باقی ہے ہاں سیدی اس کے بعد عمر بن نافے نے دمشق اور قبائل بنو عبس اور بنو زیبان سے اڑائی ہزار کا ایک لشکر مرتب کیا اس لشکر کی مدد سے اس نے پہلے عیسائی بستیوں پر حملہ کر کے اپنی بستیوں کی تباہی اور بربادی کا خوب انتقام لیا اس کے بعد اس نے یوراکہ کو شکست دی اور اپنی وادی پر دوبارہ قابض ہو گیا ہے اماد الدین نے بے پناہ خوشی اور مصرد کا اظہار کرتے ہوئے کہا فیدا ہوں ایسے سر فروش پر جس نے صرف اڑائی ہزار سے پندرہ ہزار کے لشکر کو انیس تو نابود کر دیا سلام ایسے فرزن کو جس نے اپنا فرض خوب ادا کیا اماد الدین نے ذرا رکھ کر پوچھا اب کونسی چیز عمر بن نافے کو ہمارے پاس آنے سے مانے ہے کیا وہ ہم سے کوئی یقین دیانی چاہتا ہے امیس نے پھر کہا یہ بات نہیں ہے میرے آقا اس نے مجھے اس غرص سے آپ کی طرف روانہ کیا تھا کہ میں آپ سے التماس کروں کہ آپ سلیبیوں کی خلاف جہاد کا اعلان کر دیں اس طرح تیتوس اور دوسرے قلعوں کے عیسائی حاکم آپ کی طرف روانہ ہو جائیں گے اور مسلمانوں کو وادی جبلہ میں بسنے کا پھر موقع مل جائے گا میں خلق گیا تھا وہاں سے خبر ہوئی کہ آپ آثارب کی طرف خوچ کر چکے ہیں لہٰذا میں ادھر چلا آیا اماد الدین نے کچھ سوچا پھر امیس سے کہا اچھا ہوا تم ادھر آ گئے اب چونکہ ہم نے آثارب پر حملہ کر دیا ہے وادی جبلہ محفوظ ہو گئی ہے کیونکہ قلعہ حارم کے تیتوس اور قلعہ مرتن نومان کا نصرانی حاکم ایک مشترکہ لشکر لے کر ہماری طرف آ رہے ہیں لہٰذا وہ وادی جبلہ کی طرف سے غافل ہیں میں اس لشکر کی راہ روکنے کیلئے آج ہی عزدین کی کمانداری میں لشکر کا ایک حصہ روانہ کر رہا ہوں حارم اور مرتن نومان کے متحدہ لشکر سے نمٹنے کے بعد عزدین اس لشکر کی بھی راہ روکے گا جو انتاکہ کی طرف سے آ رہا ہے اس دوران میں آثارب کا محاصرہ کیے رہوں گا امیس تم آج ہی واپس لوڑ جاؤ اور عامر بن نافع کو میرا پیغام دو کہ وادی جبلہ اب محفوظ ہے لہٰذا وہ وادی سے نکل کر راسو شمرہ کے مسرک میں اس شہرہ پر نگہ رکھے جو یورشلم کی طرف سے آتی ہے جب یورشلم سے آنے والا لشکر راسو شمرہ سے آگے کوہستانی سلسلے میں داخل ہو جائے تو وہ اس پر شب خون مارنے کا عمل شروع کر دے عماد الدین نے غور سے امیس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جانتے ہو پھر کیا ہوگا یورشلم سے آنے والے لشکر کی رفتار سست پڑ جائے گی اس وقت تک میں کسی رات وقت نکال کر اچانک یورشلم سے آنے والے اس لشکر پر حملہ عبر ہو جاؤں گا میں چاہتا ہوں کہ یورشلم کی طرف سے آنے والے لشکر میں سے کوئی ایک پی زندہ بچ کر نہ جائے میں بالڈون کو سبق دوں گا کہ ہم ایسا شیری نبالہ نہیں ہیں جسے وہ جب چاہے چبالے جب چاہے اگل دے وہ قلعہ اثارب کو ناقابل تسخیر سمجھ رہے ہیں اور میں نے ان پر ثابت کرنا ہے کہ یہ قلعہ تو کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہماری ایمانی جذبے کے سامنے سمندر اور کوہستانی چٹانوں تک کی کوئی حیثیت اور وقت نہیں ہے تم کب تک میرا یہ پیغام لے کر عامر بن نافع کی طرف اروانہ ہو سکتے ہو اس سے کہنا بد سے بد تر حالات میں مایوس نہ ہونا ہمارے رب کی رحمت و یعنت میرے ساتھ ہے وہ ہمیں ہر امتحان اور مہم سے فوزمند اور سر خروب بنا کر نکالے گا اس کی رحمت سے مایوسی گناہ ہے بھوڑے امیس نے چاہتی نکالتے ہوئے پرجوش لہجے میں کہا یا سیدی میں ابھی اور اسی وقت عامر بن نافع کی طرف روانہ ہوتا ہوں انشاءاللہ ان قریب آپ سنیں گے کہ یورسلم کی طرف سے آنے والے لشکر کے لئے ہم نے قلعہ اسارب کی طرف آنے والے شہرات پرخطر اور خاردار بنا دی ہے آپ اتمنان رکھئے عامر بن نافع کھڑے میدان میں یورسلم سے آنے والے لشکر کو اگر واضح شکست نہ دے سکا تو بھی دشمن آپ تک پہنچتے پہنچتے اپنی آخری سانس گن رہا ہوگا اماد الدین نے ہمدردی اور شفقت سے کہا تم ایک رات ہمارے پاس آرام کرو اور کل یہاں سے روانہ ہو جاؤ امیس آگے بڑھا اور مسافہ کیلئے ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے کہا سیدی مجھے اجازت دیجئے ایسے موقع پر اماد الدین اور ایز الدین دونوں پھر کڑے ہو گئے امیس نے دونوں سے مسافہ کیا پھر وہ خیمے سے باہر نکل کر اپنی گوڑے پر سوار ہوا اور اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا تھا یورسلم سے بالڈون کے آنے والے لشکر کی طرف سے اماد الدین کچھ مطمئن ہو گیا تھا وہ جانتا تھا کہ عمر بن نافع اگر اس لشکر کو مکمل طور پر روک نہ سکا تو وہ اس کی رفتار سس کرنے میں کامیاب ضرور ہو جائے گا اسی خیال کو مدنظر رکھتے ہوئے اماد الدین نے ایز الدین کو لشکر کا حصہ دے کر انتاکیا اور مرت النومان و حارم کے لشکروں کو روکنے پر لگا دیا تھا رات کی تاریخی میں ایز الدین اپنے حصے کے لشکر بھولے کر پوچھ کر گیا تھا اس نے اپنے لشکر کو پیلا کر اثارب کے چاروں طرف لگا دیا تھا تاکہ صبح ہونے تک کوئی یہ محسوس نہ کرے کہ اس کے لشکر کا ایک حصہ کہیں روانہ ہو گیا ہے اس وقت تک اماد الدین نے اثارب کے قلعے پر پہلے سے بھی کہیں زیادہ تیر اندازی اور حملے شروع کر دیئے تھے ایز الدین برق رفتاری سے اپنے لشکر کے ساتھ مغرب کی طرف بڑا تھا اسے خبر ہو گئی تھی کہ انتاکیا کی طرف سے آنے والا لشکر اس خطشے کو مدنظر رکھتے ہوئے دریئے آسی کے اس پار ہی پڑاؤ کر سکا ہے کہ رات کی تاریخی میں کوہستانوں کے اندر سے دشمن ان پر شبخون نہ مار بیٹھے لیکن ایز الدین رات کی تاریخی میں اس دنیدے کی طرف انتاکیا کے لشکر کی طرف بڑھ رہا تھا جو تیز چلنے والی حواؤں سے گاٹ پر پانی پینے والی ہرنوں کی بھو سونگ لیتا ہے آدھی رات کی قریب ایز الدین نے دریئے آسی کو پار کر کے انتاکیا کے لشکر پر ایسا خولناک شبخون مارا کے دشمن کی آہوں فغان سے فضائیں چیخ اٹھیں تھی ایک شور کا توفان تھا جو اس وادی میں اٹھ کڑا ہوا تھا جس کے اندر لشکر نے پڑاؤ کر رکھا تھا ایز الدین نے لامہوں کے اندر اس لشکر کو تہتیخ کر دیا تھا اور لشکر کے بہت کم سیپاہی اپنی جانے بچا کر باگنے میں کامیاب ہو سکے تھے ایز الدین نے دشمن کے رسد اور خوراکی زخیرے اور ختیاروں پر قبضہ کر لیا تھا دشمن کے ادھر ادھر باگتے ہوئے سنکڑوں گوڑے ایز الدین نے پکڑ لیے تھے اور ان پر رسد و خوراک اور ختیار لات کر اپنی تین سو سپاہیوں کی حفاظت میں سلطان کے پاس قلعہ اثارب کی طرف روانہ کر دیے تھے